بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد پرائچہ خبریں ڈوٹ نیٹ کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہے آج آپ کو ایک ایکسکلوسف سٹوری جو ہے وہ پاکستان میں آٹو سرنج کے حوالے سے دینے جا رہے ہیں کہ آج جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت سیحت کی جو پرپوزل پہ جو پاکستان میں آٹو سرنجیں جو ہیں وہ درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے اس میں سب سے جو امپورٹن جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فیٹرل بورڈ آف ریوینو نے جو امپورٹ پہ اور سیل ٹیکس کے حوالے سے جو ایکسیمشن پرپوزل تھی اس کے حوالے سے مخالفت کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جو امپورٹر ہیں جو آٹو سرنج امپورٹ کرتے رہتے ہیں ہم نے ان کو مراد دی تھی لیکن اس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوزار دوزار بائیس سے تیس جن دوزار بائیس سے کم کر کے تیس اکتیس دسمبر دوزار اکیس تک محدود کر دیا جائے یہ جو مافیا ہے یہ جو سرنجے امپورٹ کرنے والے لوگ ہیں امپورٹر ہیں یہ پاکستان میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کے مطابق ہزاروں کی داداد میں جو جو روایتی طریقے سے جو پہلے سے سرنجوں کا استعمال ہو رہا ہے ان سے ایڈز کی جو بیماری ہے وہ پھیل رہی ہے لیکن جو اس حوالے سے کسی بھی حکومت کے پاس یا کسی بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سٹیڈی ہے اس حوالے سے نہیں ہیں تو آج انہوں نے دوبارہ جو تقریباً فروری دوہزار اکیس میں ایک موف چلائی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے اس ٹائم یہ اجازت صرف اکتیس مارچ تک کی تھی اور جون تک جو ہیں تمام جو پاکستان کے جو امپورٹر سے ان کو ہدایت کی گئی تھی تو اپنا جو سسٹم ہے وہ کنونشل جو سرنج سے آٹو سرنج کی طرف مطارف کروائے لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے جو ایمنے ہیں کیونکہ ان کا یہ کاروبار ہے وہ اس کاروبار میں بہت ایکٹیو ہے اور وہ ایف بی آر کے مسلسل اپنے ٹورز بھی کرتے رہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اس کے میمبر بھی ہیں تو یہ مسلسل لابنگ کر رہے تھے کہ ان کے جو کاروبار کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ان کو مراد دے تو پہلی دفعہ تو مارچ میں ای سی سی نے مراد دے دی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت نے کارڈیننس کی صورت میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا تھا آج دوبارہ ای سی سی نے ایف بی آر کی مخالفت کے باوجود وزارت صحت کی ہدایت پہ ان کو دوبارہ ٹیکس سے ایکزیمشن دے دی ہے اور ایکزیمشن کے حوالے سے پہلے کچھ نہیں بتایا گیا کہ پہلے کتنی سرنجیں پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں اور جو نیٹلیس اور ویڈاؤٹ نیٹلیس کے حوالے سے چیزیں ہیں جو پرنٹنگ پیپرز کے حوالے سے ہیں جو سپیسیفک ٹرمز یوز کی ہیں انہوں نے جو سرنجوں کی درامت کے حوالے سے کوئی ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ گزشتہ آٹھ ماہ سے پاکستان میں کتنی سرنج آئی ہیں اور آیا کہ ان کے آنے سے ان کے استعمال سے جو پاکستان میں جو ایڈز کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹسٹکس دیئے تھے اس میں کمی آئی بھی ہے یہ نہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ اپنے مفادات کو تحافظ دینے کے لیے اس طرح کے کام اپنی پرپوزلز لے کے آتے ہیں اور اومنسٹیز میں جو وزارت سہت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے جو معاملات کو اعملی جامعہ پہناتے ہیں تو یہ اس حوالے سے آج ایک ایمپورٹنٹ جو ڈیولپنٹ تھی جو ای سی سی نے آج اپروول دی ہے تو اس حوالے سے جو آگے بھی فال اپ ہوتا رہے گا یہ آٹو ٹی کا جو ابھی تک جو ہماری معلومات ہے یہ جون سے آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن استعمال میں آیا ہے یا نہیں اس حوالے سے کوئی ابھی ہمارے پاس اور نہ ہی فورم کو بتایا گیا ہے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں یا نہیں تو یہ کیونکہ ایمپورٹرز جو ہیں ان کو مراد دی گئی ہیں اور لوکل مینیفیکچرر کو جو سہولت دی گئی ہے کہ وہ ایمپورٹ کریں وہ یہاں پہ بنائیں گے اس آٹو سرینج کو پھر یہ مارکیٹ میں ملنا دستیاب ہوگی آٹو ٹی کا تو ہے وہ ڈاکٹر ہی لگائے گا لیکن یہ کیونکہ یورپی کنٹریز میں ایمپورٹرز کے بقال یہ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں تو پاکستان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سسٹم کی طرف یہاں پاکستان میں اس سسٹم متعارف کروانا چاہیے اور اسی لیے سارا جو ایمین حضرات کی لابنگ کی بطولت یہ سارا کام عمل میں لائے گیا ہے کنونشنل جو ٹی کا ہے اسی کی طرح کا ٹی کا ہوگا جو محسوس تو جب لگے گا تو محسوس ہوگا اب اس میں کوئی نئی چیز کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں ان کو بتائے گئی ہے کہ آٹو ٹی کے میں اور جو کنونشنل جو سرنج ہے اس میں کیا فرق ہے تکلیف جو ٹی کا ہے چاہے وہ تعلیم کا ہے مہنگائی کا ہے یہ جو آٹو سرنج جو یہ متعارف کروا رہے ہیں یہ ٹی کے جو ہیں وہ ہر ٹی کے اسے عوام تو بہت متاثر ہو رہی ہے اب یہ بھی جو ٹی کا حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سستہ ہوگا لیکن پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ جب امپورٹ پہ آتی ہے تو اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں باقی معاملات ہوتے ہیں تو وہ مہنگائی کا جو گراف ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے تو عوام کے لیے جو امپورٹر ہیں جو لوکل منفیکچرر ہیں وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ یہ ٹی کا جو لگے گا وہ سستہ لگے گا لیکن حقیقت میں جو ہمارے پاکستان کے معروضی حالات ہیں تو یہ ٹیکہ جو ہے وہ باقی جو ایجوکیشن کا ٹیکہ ہے جو صحت کے حوالے سے باقی معاملات ہیں جو مہنگائی کا جو ٹیکہ ہے اس میں پلس ہو کے ایک ہماری عوام کے لیے ایک وبال ثابت ہو سکتا ہے یہ آٹو ٹیکہ تو اب ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب ہمارے جو پولیسی فورمز ہیں وہاں سے اس کی اپروول ہو گئی ہے تو یہ آٹو ٹیکہ اب جو ایک لازمی جز بن گیا اور یہ آگے بھی انشاءاللہ ہماری عوام جو ہے اب وہ کنونشنل ٹیکے سے آٹو ٹیکے پہ آ جائے گی اور اسی طرح ایک سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا چلتا ہے سٹوری دی ہے جو پاکستان میں ای سی سی کی طرف سے آٹو سرنجز کے حوالے سے جو ایک نظام جو ہے نیا نظام لے کے آیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بتایا ہے کہ ایس پی آر کی مخالفت کے باوجود جو پاکستان کے لوکل منفیکچرر ہیں ان کو آٹو سرنجز پہ جو سیل ٹیکس اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کی جو ایکزیمشنز ہیں وہ ختم کر کے فائدہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ فائدہ جو ہے وہ بلینز اور روپی میں ہوگا تو اس حوالے سے آپ کو آئندہ بھی ہم بتائیں گے کہ کون کون سے جو ایمپورٹر ہیں جو آٹو سرنجز کو ایمپورٹ کریں گے اور مراد حاصل کریں گے ان میں ایک تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سن سے ایمن ہیں وہ بزاتے خود اس کاروبار میں کاروبار کر رہے ہیں ابھی تو فوری طور پہ کیونکہ آج اجازت ہوئی ہے اپروول ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ جو آٹو ٹیکہ ہیں وہ دستیاب ہو سکتا ہے لیکن ابھی فوری طور پہ یہ ٹیکہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے لیکن عوام کو ایک جو ٹیکہ اس کے آنے سے لگے گا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ فوری طور پہ آ جائیں گے عوام کو محسوس ہوں گے کہ اب آٹو ٹیکہ جو آگے آٹو سرنجز آگئی ہے اور اس سے جو ہمارے جو مہنگائی کے حوالے سے جو چیزیں وہ ملٹی پلس ہو جائیں گی اور ان کو محسوس ہوگا کہ اب جو عدویات کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں اب جو ٹیکوں کے حوالے سے جو ایک سستی آئیٹم تھی ہے وہ بھی اس میں بھی کافی مہنگی ہو جائیں گی یہ بظاہرن جو دستاویزات ہم نے پڑے ہیں اس میں اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا گیا کہ جو منشیات کے جو عادی ہیں ان کو بھی اس آٹو جو سرنجز سے فائدہ ہوگا تو اس حوالے سے کوئی ان کی طرف سے بتایا نہیں گیا کہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کی جو اس ٹیکے کے لگنے کے بعد وہ اپنی جو لانت ہے اس پر قابو پاسکے گئے پاکستانی قوم کو تو اس ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن جو معاملات ہیں جو پاکستان میں ایک مقصوص جو کاروباری گروپ ہے جو مقصوص مافیا ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جو وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر کے اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے جو معاملات ہیں ایسی پولیسیز ہیں وہ نافذ کی جاتی ہے اور پاکستان کو ٹیکہ وہ لگایا جاتا ہے شکریہ